موسیقی ہیلو ایوان آپ سبھی کہ اس بلوگ میں پھرشل شوارتیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ شاست ہیں خوش سے اور اچھے ہیں میں اپنا کچن کا کام ختم کر کے آ گئی ہوں لگ بھگ نو بج رہا ہوگا میرا سارا کام کچن کا ختم ہو گیا ہے ابھی میں ہال میں آئی ہوں ہال کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیتی ہوں سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوا ہے ابھی اس کو مالیس لگانا ہے تو بیٹ بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لیتی ہوں کیونکہ بیٹ پہ پورا بسکٹ یہ سب گھیرا ہوا ہے بیٹ پہ سامان پورا بکھرا ہوا ہے تو اس کو ٹھیک کر لوں گی تو تل لگانے میں تھوڑا سا اچھا رہے گا نہیں تو پورا عجیب سا گندہ ہو گیا ہے جس کو ابھی ٹھیک کرنا جروری ہے اور چادر بھی چینج کرنا ہے چادر چینج کرنے سے پہلے میں سیلف کا جتنا بھی سامان ہے بکھرا ہوا وہ سا میں ٹھیک کر دیتی ہوں یہ تو میرا ڈیلی کا کام ہے کیونکہ یہ ہمیشہ بکھرتا ہے اور میں ہمیشہ ٹھیک کرتی ہوں صبح سام یہ تو میرا ڈیلی کا ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنا جتنا بھی سامان ہے یہ اپنا کار میں رکھ دیتا ہے اور کار سے اٹھا کر سارا سیل پر اچھے سے رکھنا یہ میرا ڈیوٹی ہو گیا ہے اور کیچن میں رکھا ہوا جو بھی اس کو سامان دیکھتا ہے وہ سارا لے آ کر بستر پر رکھ دیتا ہے اتنا اس سے کھیلتا نہیں ہے بس اس کو لا کر یہاں رکھ دے گا اور وہ اسی میں سنتشتی ہو جائے گا بس سامان بکھرا رہنا چاہیے ادھر ادھر کر دے گا جس سے وہ خوص ہو جائے گا پھر وہ دوسرے کام میں لگ جاتا ہے تو ابھی میں بستر کو جھار لے رہی ہوں بستر پر بسکٹ یہ سب گیرا ہوا ہے تو اس کو میں جھار کر مسین میں ڈال دی ہوں واشنگ مسین میں چلا دوں گی ابھی دھونے کے لیے ابھی سونا کو نہلانا ہے مالیس یہ سب کرنا ہے تو مالیس کرنے کے بعد میں واشنگ مسین چلاوں گی چادر چینج کر لی ہوں تو اب میں اس کو مالیس کروں گی مالیس کرنے کے بعد اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلوں گی اس کے بعد نہلاؤں گی اب اس کو میں نہلا کر آ گئی ہوں تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں تھوڑا کچھ کچھ بچا ہوا ہے وہ بھی میں کر لیتی ہوں فروٹ یہ سب آیا تھا اس کو میں دھو کر رکھ لی تھی اس کا پانی اچھے سے سوکھا نہیں تھا تو فریج میں نہیں رکھی تھی ابھی میں یہاں رکھ رہی ہوں اور اس کا کھیلنا تماؤٹر سے سٹارٹ ہو گیا ہے سارا تماؤٹر اورنج ادھر ادھر پورا بکھیر کے رکھ لیا تب میں اٹھی اور ابھی میں رکھتے رہی ہوں کیونکہ ابھی نہیں رکھوں گی تو سارا بیستر کے نیچے ملے گا اور سارا کھوجنا پڑے گا کہ کون کون کہاں پہ ہے تو اب میں تھوڑا سا فریج کو بھی صاف کی کیونکہ ہلکا سا گندہ ہو گیا تھا دھنیا پتہ یہ سب رکھنے سے گندہ ہو جاتا ہے تو میں اس کو بھی تھوڑا سا صاف کر لی اب میں فروٹ یہ سب رکھ لی ہوں تھوڑا سا میں سیلف کیر بھی کر لیتی ہوں اور سونا کا دھاگہ یہ سب بھی چینج کرنا ہے نیل کٹ کرنا ہے تو میں اپنے نیل کٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی نیل کٹ کر دوں گی کیونکہ ناکھن بڑھ گیا ہے اس کا اور میں اتنے دن سے کاتی نہیں تھی تو ابھی میں اگر آرام کرنے بیٹھوں گی تو پھر من نہیں کرے گا اس لئے سوچیں کی تھوڑا سا میں اپنا بھی سیلف کیر کر لیتی ہوں اور سونا کو بھی کر دوں گی اس کا نیل کٹ کرنے سے پہلے میں اس کا دھاگہ چینج کروں گی کیونکہ دھاگہ کو بھی چینج کی وے بہت دن ہو گیا ہے اور ایک ہاتھ میں کا دھاگہ پھل گیا تھا کہیں گرا دیا تھا تو وہ بھی میں چینج کر دے رہی ہوں نیل یہ سب کٹ کرنے کے بعد میں اس کو سولاؤں گی اور میں بھی آرام کروں گی کیونکہ صبح سے بہت ہی زیادہ کام ہو گیا ہے اور میں تھک بھی گئی ہوں تھوڑا سا آرام کر لوں گی تو اچھا لگے گا ابھی دوپر کا ٹائم ہے سونا سو کر اٹھ گیا ہے سونا سو کر اٹھا تو میں اس کو کھانا کھلائی خود بھی کھانا کھائی تو اب تھوڑا سا کام کر لیتی ہوں چادر دھوئی تھی تو سو گیا ہے اس کو میں بیٹ پر بچھا لے رہی ہوں بیٹ پر بچھانے کے بعد میں تھوڑا سا کپڑا ادھر بکھرا ہوا ہے اس کو میں ٹھیک کر لیتی ہوں یہ سارا کپڑا پریس کرنے والا ہے میں قریب تین مہنے سے اوپر ہو گیا اور سارے کپڑے میں پریس نہیں کیوں کپڑا تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے ابھی تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے تو میں ایک ایک کر کے پریس کروں گی زیادہ تو میں کرنے نہیں پاؤں گی کیونکہ تھوڑا سا بیٹھتی ہوں تو کمر میں درد ہونے لگتا ہے تو اتنا تو نہیں ہونے پائے گا تو ابھی میں اس کو اچھے سے فول کر دیتی ہوں دیکھتی ہوں کہ کتنا ان کا کپڑا ہے کتنا میرا ہے سونا کا پریس کرنے والا کپڑا میں الگ رکھتی ہوں یہ سب میرا اور ان کا دونوں کا ملا کر ہے تو بہت زیادہ کپڑا ہو گیا ہے اب دیکھتی ہوں کہ کتنے دن میں میں کرنے پاتی ہوں پریس ویسے تو تھوڑا سا کپڑا دیکھتے در ہی لگ رہا ہے کیونکہ کرنا تو مجھے ہی ہے اور تھوڑا سا بیٹھنے میں بھی دکت ہو رہا ہے تو تھوڑا پرابلم ہوگا میں ادھر سارے کپڑے کو اچھے سے ارینج کر کے رکھ رہی ہوں تاکہ پریس کرنے میں آسانی ہو زیادہ ادھر ادھر نہ ہو کیونکہ پہلے میں ان کا کپڑا پریس کروں گی اور ان کا سارا کپڑا پریس کیا ہو جائے گا تب ہی میں اپنے کپڑے میں سارٹ کروں گی اور ادھر یہ اتنا بدماسی کر رہا تھا کہ ادھر کا دور پورا بند کرنا پڑا اور ادھر کا دور میں بند کی ہوں تو ابھی چیئر سے یہ پورا کھیل رہا ہے چیئر لے کر آ گیا اور بستر پر رکھ کر اب اس کا پورا بدماسی سلاؤٹ ہو گیا میں اس کو وار وار منع کر رہی ہوں ڈاٹ رہی ہوں پر اس کو تو سننا نہیں ہے بس اس کو اپنا بدماسی کرنا ہے اس کو بیڈ پر میں چڑھانے دی کیونکہ ادھر کا میں پورا دور بند کر دی ہوں ادھر زمان ٹھیک کیا ہوا ہے سارا بکھیر رہا تھا اس لیے میں ادھر بند کر دی ابھی سام کا ٹائم ہے قریب سات ایسے بج رہا ہے میں چاہیے سب پینے کے بعد آ گئی ہوں مندر میں مندر میں یوں ہی گھو میں بیٹھنے کیونکہ تھوڑا سا مندر آنے پر اچھا لگتا ہے سکون لگتا ہے سانتی لگتا ہے اس لیے جب بھی تھوڑا سا مندر ٹھیک نہیں لگتا ہے تو مندر آ جاتی ہوں جس سے ٹھیک لگتا ہے مندر آ جانے پر اور سونا بھی پورا انجوائے کرتا ہے ادھر ادھر خوب دورنے لگتا ہے اور دورنے کے لئے اس کو خوب ملتا ہے تو یہ پورا انجوائے کرتا ہے اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگا ہو اور پسند آیا ہو تو ایک لائک شیور کریں اور جو بھی لوگ میرے چینل میں پہلی بار میرے بلوگ کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب شیور کریں سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ میرے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تھوڑی دیر اور بیٹھنے کے بعد ہم لوگ گھر چاہیں گے سونا تو یہاں پہ پورا انجوائے کر رہا ہے اور وہ ہی انجوائے کیا یہاں بچے لوگ کے ساتھ خوب پھیلا چلیے اب میں اس بلوگ کو یہی پر لاسٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں سے میں پھر ملوں گی اسی طرح کے بلوگ کے ساتھ اور میرے بلوگ میں اسی طرح بنے رہیے پیارا پیارا کمنٹ کرتے رہیے